موسیقی میں آپ کو بتاؤں ہمارے ایک رشدار تھے ان کے بچے بیمار ہو گئے ان کو پیلیا ہو گیا تو پیلیا میں میں تو جھاڑ پھونکا یہ جو پیلیا ویلیا اتارتے ہیں میں نہیں کراتا یہ بھی میری بچی کو پیلیا ہوا تھا لوگوں نے مجھے بہت مشفرہ دیا یہ جھڑوائے بغیر نہیں جاتا میں نے کہا انگریزوں کا کیسے چلا جاتا ہے جھڑوائے بغیر عربوں کا کیسے چلا جاتا ہے جھڑوائے بغیر تو الحمدللہ بچی کا پیلیا ختم ہو گیا علاج کرایا اس کا اللہ نے شفاہ عطا فرما دی ہم تو یہ جوتوں کا ہار اور یہ پتے وطے فضول ٹوپی ڈراما یہ جو لوگ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی دلیل ہو ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں اس کے برحق ہونے کی لوگ کہتے ہیں تجربہ یہ ہے اور بھائی تجربہ اس لیے یہ ہے کہ جس کا بھی پیلیا کا علاج آپ کر رہے ہیں اس کو جھاڑ رہے ہیں تو پیلیا تو ایک وائرل ہے وہ اپنا ٹائم پورا کر کے جاتا ہے اگر احتیاط کریں تو وہ تو احتیاط کریں گے تو آپ جھاڑیں نہ جھاڑیں وہ اپنا ٹائم پورا کر کے پدلی گلی سے نکل لے گا نئی علاج کریں گے یا بے احتیاطی کریں گے تو جھاڑتے ہیں سارا دن بیٹھ کے پھر بھی بندہ مر جائے گا تو اب ہمارے ایک دوست ہے ان کے بچوں کو پیلیا ہو گیا تھا تو جھڑوانے کے تو وہ خائل نہیں تھی مجھ سے انہوں نے کہا میں نے کہا کوئی جھڑوانے کی ضرورت نہیں اس کی کوئی تحقیقی نہیں ہے یہ کونسی لیبارٹی میں پتہ چلا ہی جھاڑنے کونسی حدیث میں آتا ہے کہ یوں کرو گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں ہمارے پاس دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں یا تو عقل یا وحی ان دو کے علاوہ تیسری قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے اقلی دلیل اور نقلی نقلی کہتے ہیں نقل سے جو آ رہی ہو تو یہ جھاڑنے کی جو دلائل ہیں نہ تو عقل سے ثابت ہیں لوگ کہتے ہیں پیلا رنگ نکال دیا تو پیلیا میں پیلا رنگ تھوڑی اندر گھساوہ ہوتا ہے تو جگر کام نہیں کر رہا ہوتا اس لیے بندے کا رنگ پیلا پڑھ جاتا ہے وہ ایک صرف نفسیاتی ایک وہ کرنے کے لیے کہ پیلا رنگ نکال رہے ہیں اندر سے پیلی چیزیں نہیں کھلانی میری بچی کو بھی پیلیا ہوا تھا تو لوگ کہتے ہیں پیلی چیز نہیں کھلانی میں نے کہا پیلی کیوں نہیں کھلانی کیا ہوگی کہہ رہے ہیں پہلے ہی پیلیا ہوا میں نے کہا یار بچے کے جسم پر نیل پڑ جائے ہیں تو نیلی چیز نہیں کھلا ہوگے کیا اس کو فالتوں قسم کی بات ہیں بلکل بیکار تو یہ ایک وہمی ہونے کی دلیل ہے لوگ جھاڑتے ہیں ان کا اپنا ایمان ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں اب ایسا نہ وہ میرے خلاف اس پر ایک کلپ آ جائے کہ یہ پیلیا جھاڑا تھا وہ فلاں حضرت جی نے بھی جھاڑا تھا ٹھیک ہے ان کا خیال تھا کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جھڑنے سے ٹھیک ہوتا ہے ہمارے تجربے سے ثابت ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا کخ بھی نہیں ہوتا سوائے دماغی ہوتا ہے تو انگریزوں کا کیوں نہیں انگریزوں کا کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے بغیر جھاڑے سعودی عرب میں یو اے ای میں کوئی پیلیا نہیں جھاڑتا ان کا کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اچھا ہمارے ایک دوست ہیں ان کے تین چار بچوں کو پیلیا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا گھر والوں نے بہت کہا یہ جھاڑے بغیر نہیں جائے گا میں نے کہا نہیں جھاڑنا ان کا آج ایمان اسی طرح سے مضبوط کرنا ہے کہ جھاڑے بغیر اس کو مارکٹ سے شارٹ کرنا ہے اس پیلیا کو تو انہوں نے کیا کیا ڈاکٹر سے علاج کراتے رہے جو ایک عام ڈاکٹر ہوتے ہیں بچوں کا پیلیا ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا تھا پھر کسی چائل سپیشلس کے پاس لے کر گیا ان چائل سپیشلس نے بتایا کہ آپ جس ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں وہ چائل سپیشلس نہیں ہیں انہوں نے اس کو بڑوں کے پیلیا کی طرح وہ ٹریٹ کیا ہے تو بڑوں کا جو یرقان ہے اس میں اور بچوں کے یرقان میں فرق ہے اب دیکھیں وہ چائل سپیشلس تھا نا وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے بچوں کے بیماریاں اور ان کے علاج کچھ اور ہوتے ہیں بڑوں کی بیماریاں اور ان کے علاج کچھ اور ہوتے ہیں کچھ چیزیں بچوں میں ہو جائیں وہ ڈینجرس نہیں ہوتی کچھ وہی بیماری اگر بڑوں میں ہو جائیں گی تو ڈینجرس ہوگی کچھ بیماریاں بڑوں میں ہو جائیں گی تو ڈینجرس نہیں ہے وہی بیماری بچوں میں ہوگی تو ڈینجرس ہے تو یہ بالکل ایک الگ دیکھ رہا ہوتا تو جب وہ چائل سپیشلز کے پال لے کر گیا اس نے فوراں ان کی میڈیسن چینج کی دوا چینج کی اور ان کا یہ بچوں کا پی لیا اور بڑوں میں بڑا فرق ہوتا ہے اور الحمدللہ وہ چند دن دوا کھائی ہے بچہ ٹھیک ہوگی ان کے تینوں بچے ٹھیک ہوگئے